السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے محترم دوستو حج ادا کرنے کا اجمالی و مختصر طریقہ بیان کر دیتا ہوں کہ جو شخص حج کا ارادہ کرے تو اسے اپنے مقررہ مقام سے حج کا احرام باندھنا چاہیے اور حج کے احرام میں حج کے اس طریقہ کی نیت کرنی چاہیے جس طریقہ سے وہ حج ادا کرنا چاہتا ہے پس اگر وہ حج افراد ادا کرنا چاہتا ہے تو اس احرام سے صرف حج ہی کی نیت کرے گا اور اگر حج قیران کرنا چاہتا ہے تو اس احرام سے حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرے گا اور اگر حج تمتو کرنا چاہتا ہے تو اس احرام سے صرف عمرہ کی نیت کرے گا پھر جب مکہ مکرمہ میں داخل ہو جائے تو وضو کر کے مسجد حرام میں جائے اور خوشوہ و آداب کے ساتھ کعبہ کی طرف متوجہ ہو اور تواف کرے اور دوران تواف بیت اللہ شریف کو نہ دیکھے اگر کوئی حج افراد کرنے والا ہے تو اس کے حق میں یہ تواف تواف قدوم کہلائے گا اور اگر کوئی حج تمتو کرنے والا ہے تو اس کے حق میں یہ تواف تواف عمرہ کہلائے گا اور اگر کوئی حج قیران کرنے والا ہے تو حنفیہ کے نزدیک یہ تواف عمرہ کہلائے گا اور اس کو تواف قدوم الگ کرنا ہوگا جبکہ دیگر فقہ کرام کے نزدیک اس کا یہ تواف تواف قدوم کہلائے گا اور جو شخص حج تمتو کرنے والا ہو وہ اس تواف کے شروع ہوتے ہی تلبیہ پڑھنے کو ختم کر دے گا اور جو شخص حج افراد یا حج قرآن کرنے والا ہو تو وہ دس ذل حجہ کی رمی شروع کرنے تک تلبیہ پڑھنے کا سلسلہ جاری رکھے گا اور تواف کے شروع میں حجر اسود کا استلام کرے گا جب بھی اس کے سامنے سے گزرے گا تو اس کو بوسہ دے گا یا اس کی طرف اشارہ کرے گا پھر اگر یہ تواف ایسا ہے کہ اس کے بعد اسے عمرہ یا حج کی صحیح کرنی ہے تو اس تواف کے تمام چکروں میں مرد احرام کی چادر کا استباع کرے گا یعنی احرام کی چادر کے دونوں کونیں بائیں کندے پر ڈالے گا اور پہلے تین چکروں میں رمل یعنی قریب قریب قدم رکھ کر اور کندھوں کو ہلا کر چلنے کا عمل کرے گا پھر جب تواف سے فارغ ہو جائے گا تو مقام ابراہیم کا قریب اگر ممکن ہو یا جہاں بھی میسر ہو دو رکھات تواف کی ادا کرے گا پھر جب سائی کرے گا تو صفا سے ابتدا کرے گا اور صفا مروا کے ساتھ چکر کاٹے گا اور اگر حج افراد کرنے والا ہے تو اس کی یہ سائی حج کی واقع ہوگی اگرچہ اس پر یہ سائی ابھی کرنا ضروری نہیں ہے اور اگر کوئی حج تمتو کرنے والا ہے تو اس کی یہ سائی عمرہ کی واقع ہوگی اور اگر حج قرآن کرنے والا ہے تو حنفیہ کے نزدیک یہ سائی اس کی عمرہ کی واقع ہوگی اور حج کی سائی الگ کرنی ہوگی جبکہ دیگر فقہ کرام کے نزدیک اس کی یہ سائی حج اور عمرہ کی سائی کہلائے گی کیونکہ ان کے نزدیک حج کی سائی کا عمرہ کی سائی میں تداخل و ادغام ہو جاتا ہے پھر اگر یہ حج تمتو کرنے والا ہے تو سائی کرنے کے بعد اپنے سر کے بال منڈوا کر یا کٹوا کر احرام سے نکل جائے گا اور اگر یہ حج افراد یا حج قرآن کرنے والا ہے تو یہ اپنے سر کے بال نہ منڈوائے گا نہ کٹوائے گا بلکہ اس کا احرام دس زل حجہ تک جاری رہے گا اور یہ حج کے آمال سے فارغ ہو کر ہی احرام کی پبندیوں سے نکلے گا میرے محترم دوستو پھر یوم ترویہ یعنی آٹھ زل حجہ کو بقیدہ حج کے آمال کا سلسلہ شروع ہوگا اگر حج تمتو کرنے والا ہے تو وہ حج کا احرام باندھ کر اور حج افراد یا حج قرآن کرنے والا ہو تو وہ اپنے سابقہ احرام کی حالت میں آٹھ زل حجہ کو اور اگر انتظامی ضرورت کی وجہ سے اس سے پہلے ضرورت ہو تو اس سے پہلے منا کے طرف روانہ ہوگا جہاں آٹھ زل حجہ کی زہر سے لے کر نو زل حجہ کی فجر تک پانچ نمازیں ادا کی جائیں گی اور آٹھ و نو زل حجہ کی درمیانی شب منا میں گزاری جائے گی نو زل حجہ جس کو عربی میں یوم عرفہ کہا جاتا ہے اس دن منا میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میدان عرفات کے لئے روانگی ہوگی اور اگر انتظامی مشکلات کی وجہ سے پہلے جانا پڑ جائے تو بھی گناہ نہیں اور نو زل حجہ کو میدان عرفات میں حج کا سب سے بڑا رکن ادا کیا جائے گا جس کو وقوف عرفہ کہا جاتا ہے اور میدان عرفات میں بعض شرائط کے ساتھ زہر اور اثر کی نمازیں زہر کے وقت میں اکٹھی ورنہ اپنے اپنے وقت پر الگ الگ پڑھی جائیں گی اور یہاں نو زل حجہ کے دن کا سورج غروب ہونے تک ٹھہرنا ہوگا اور سورج غروب ہونے کے بعد مزدلفہ کی طرف روانگی ہوگی جہاں رات کو پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں عشاء کے وقت میں اکٹھی پڑھی جائیں گی اور یہاں رات گزاری جائے گی اور کوئی عذر نہ ہو تو یہاں رات یا اس کا کچھ حصہ گزارنا حنفیہ کے نزدیک سنت ہے اور دوسرے فقہ کے نزدیک واجب ہے پھر مزدلفہ میں ہی فجر کی نماز پڑھی جائے گی اور فجر کی نماز کے بعد وقوف کیا جائے گا جو حنفیہ کے نزدیک واجب ہے بشرتے کہ عذر نہ ہو اور دوسرے فقہ اکرام کے نزدیک سنت ہے اور جمعرات پر کنکریاں مارنے کے لئے مزدلفہ سے دس زلحجہ یا تمام دنوں کے لئے کنکریاں چل لینا مستحب یا جائز ہے ضروری نہیں پھر دس زلحجہ کو جسے عربی میں یوم النہر کہا جاتا ہے فجر کی نماز کے بعد مزدلفہ میں وقوف سے فارغ ہو کر سورج طلوع ہونے سے کچھ پہلے روانہ ہوا جائے گا پھر دس زلحجہ کو جسے عربی میں یوم النہر کہا جاتا ہے فجر کی نماز کے بعد مزدلفہ میں وقوف سے فارغ ہو کر سورج طلوع ہونے سے کچھ پہلے روانہ ہوا جائے گا اور تلبیہ کسرہ سے پڑھا جاتا رہے گا اس دن حج کے کئی احکام ادا کیے جاتے ہیں اس لئے یہ حج کا بڑا دن کہلاتا ہے مزدلفہ سے منا آنے کے بعد اس دن کا ایک عمل صرف جمرہ کبرا یعنی بڑے شیطان کو سات کنکریاں مارنا یا با الفاظ دیگر رمی کرنا ہے جس کو عربی میں جمرہ اقبہ یا جمرہ کبرا کی رمی کہا جاتا ہے اور یہ جمرہ منا کی مسجد قیف سے آتے ہوئے سب سے آخر میں واقع ہے اور اس شیطان کو کنکریاں مارنے کے آغاز پر تلبیہ پڑھنا ختم کر دیا جائے گا پھر حج کی قربانی کی جائے گی جو حج تمتو اور حج قرآن کرنے والے پر واجب ہے اور حج افراد کرنے والے پر واجب نہیں البتہ اس کے حق میں سنت و مستحب ہے اس کے بعد سر کے بال منڑوائے یا کٹائے جائیں گے اور مرد حضرات کو سر کے بال منڑوانا افضل ہے اور عورتوں کے سر کے بال اور عورتوں کو سر کے بال کٹانا متعین ہے ان کو سر کے بال منڑوانا منع ہے اس کے بعد بیت اللہ شریف کا توافع زیارت کیا جائے گا اور یہ توافع زیارت بھی حج کا فرض ہے جس کو عربی میں توافع افاظہ بھی کہا جاتا ہے پھر اگر حج کی سعی پہلے ادا کر چکا ہے تو اس تواف میں مرد ازتباع اور رمل نہیں کرے گا اور اس کے بعد سعی بھی نہیں کرے گا اور اگر پہلے حج کی سعی نہیں کی اور احرام کی چادریں بھی اولڈ رکھی ہیں تو اس تواف میں مرد ازتباع اور رمل کرے گا اور اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان سعی بھی کرے گا اور دس اور گیارہ زلحجہ کے دن کے بعد کی راتیں مناں میں گزاری جائیں گی جن کا مناں میں گزارنا حنفیہ کے نزدیک سنت ہے اور دیگر فقہہ کرام کے نزدیک واجب ہے اور ان فقہہ کے نزدیک اس کا واجب درجہ رات کا اکثر حصہ ہے پھر اگلے دن گیارہ زلحجہ کو تینوں شیطانوں یا تینوں جمرات کو ترتیب وارسات ساتھ کنکریہ ماری جائیں گی پہلے چھوٹے جمرہ کو جسے عربی میں جمرہ اولہ کہا جاتا ہے ساتھ کنکریہ ماری جائیں گی چھوٹا جمرہ یہ جمرہ اولہ مینا کی مسجد خیف کی طرف سے آتے ہوئے سب سے پہلے واقع ہے پھر اس کے بعد دوسرے یعنی درمیانی جمرہ کو جسے عربی میں جمرہ وستہ کہا جاتا ہے ساتھ کنکریہ ماری جائیں گی پھر اس کے بعد آخری جمرہ کو جسے جمرہ کبرا یا جمرہ اقابہ کہا جاتا ہے سات کنکریہ ماری جائیں گی اور بارہ زلحجہ کو بھی اسی ترتیب سے تینوں شیطانوں کو یا تینوں جمرات کو ساتھ ساتھ کنکریہ ماری جائیں گی بارہ زلحجہ کو تینوں شیطانوں یا تینوں جمرات کو کنکریہ مارنے کے بعد منا سے روانہ ہو جانا جائز ہے لیکن اگر منا میں موجود ہوتے ہوئے بارہ زلحجہ کے دن کا سورج غروب ہو جائے تو حنفیہ کے نزدیک تیرہ زلحجہ کی رمی کیے بغیر منا سے چلے جانا مکروح ہے اور اگر تیرہ زلحجہ کی طلوع فجر ہو جائے تو پھر حنفیہ کے نزدیک تیرہ زلحجہ کو بھی تینوں شیطانوں کو کنکریہ مارنا واجب ہو جاتا ہے جبکہ حنفیہ کے علاوہ دیگر فقہ کرام کے نزدیک منا میں موجود ہوتے ہوئے بارہ زلحجہ کے دن کا سورج غروب ہونے یعنی تیرہ زلحجہ کی رات شروع ہونے پر ہی تیرہ زلحجہ کی رمی کرنا واجب ہو جاتا ہے تیرہ زلحجہ تو منا میں ٹھہرنا شریعت سے ثابت ہے اس کے بعد ثابت نہیں لہٰذا اگر کوئی بارہ زلحجہ کو جمرات کی رمی کر کے روانہ نہیں ہوا اور تیرہ زلحجہ کو بھی منا میں ٹھہرا رہا اور پھر تیرہ زلحجہ کو بھی جمرات کی رمی کر لی تو اس کے بعد یہاں سے روانہ ہو جانا چاہیے اس کے بعد حج کے آمال مکمل ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد اگر کوئی حاجی مکہ میں ٹھہرے تو اسے مزید عمرِ تواف ذکر و عبادت میں مصروف رہنا جائز ہوتا ہے اور صرف واپسی کے وقت ایک تواف کرنا ہوتا ہے جس کو توافِ ودا یا توافِ صدر کہا جاتا ہے جو کہ حنفیہ وغیرہ کے نزدیک واجب ہے اور یہ تواف بغیر احرام کے بغیر رمل اور استباع کے کیا جاتا ہے جس کے بعد تواف کی دو رکھتیں پڑھی جاتی ہیں اور اس کے بعد اپنے گھر روانگی ہو جاتی ہے اور اگر پہلے مدینہ منورہ نہ گئے ہوں تو حج کے بعد مدینہ منورہ جانے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے واللہ تعالیٰ عالم بالصواب وعلمہ اتم مفتی محمد افضل افیئن